نمبروں کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں کوئی خبر یا جانکاری تو ان نمبروں پر کریں سمپرک امراللہ صالح نے کہا کہ پنجشیر کے لوگ تالیبان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم ہر طرح کی باتچیت کے لیے تیار ہیں ہم اپنے علاقے میں شانتی چاہتے ہیں لیکن اگر تالیبان لڑائی کرنا چاہتا ہے تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں امراللہ صالح نے کہا کہ احمد مسود اس وقت اپنے پتا کی طرح تالیبان کی خلاف لڑ رہے ہیں ہر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہر کوئی یہاں اگجوٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سب کس تالیبان کے اوپر چھوڑ دیا ہے اس تھانی حالات اور بھوشت کو لے کر امراللہ صالح نے کہا کہ موجودہ ستی کافی عجیب ہے کیونکہ راشت پرتی سمیت پوری کیبنٹ دیش چھوڑ کر چلی گئی ہے راشت پرتی اسٹرف گنی نے لوگوں کو دھوکا دیا اور وہ دیش کے باہر چلے گئے لیکن ہمارا موٹو صرف ایک ہی ہے ہم کسی طرح کی تانہ صحیح برداست نہیں کریں گے امراللہ صالح نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کھل کر جینے کا موقع ملے ہم افغانستان کو تالیبستان نہیں بننا دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ افغانی لوگوں کو ان کی بات کہنے کا موقع ملے یہ سب تانہ صحیح میں نہیں ہو سکتا آپ کو بتانے کی امراللہ صالح بھی اس وقت پنجشیر میں ہی رکے ہوئے ہیں وہ اہمن مسود کی اگوائی میں نورڈن ایلائنس کے ساتھ مل کر تالیبان کے خلاف لڑ رہے ہیں اصرف گنی کے دیش چھوڑنے کے بعد امراللہ صالح نے خود کو کارکاری راشت پتی گوشت کیا ہے نیوز ڈیس ای بی نیوز سبسکرائب کریں ای بی نیوز انڈیا کے یوٹیوب چینل کو کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کو ہر پل اپڈیٹ